اب ایران نے یکرین کو اور زیادہ تباہی کے دیہانے میں لاکھڑا کر دیا ہے جی ہاں دوستو روس کو ایران نے جہاں ڈرون سپلائی کیے تھے وہیں پر اب اس نے اپنے خطرناک مزائل سسٹم دینا شروع کر دیئے ہیں اور لگاتار روس کے اندر ان مزائلوں کو بھیجتا چلا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یکرین کے پاس ایران کی ان مزائلوں کو روکنے کے لیے کوئی ہتھیار مجود نہیں ہے یہ نہ تو مزائل ریڈار پر ڈیڈیکٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو فضا میں تباہ کیا جا سکتا ہے اگر یہ جنگ میں روس نے استعمال کر دیئے تو یکرین کی فورسز کو مزید نقصان برداشت کرنا پڑے گا ایران نے روس کو پہلی کھیف فتح مزائل کی بھیجی ہے جو ماسکو پہنچ چکی ہے اور یہ کسی وقت بھی یکرین جنگ میں استعمال ہو سکتی ہیں وہی روس یکرین کی اٹرلی پر پی ادر پی حملے کرتا جا رہا ہے تاکہ نیٹو اور یکرین کی جو اٹرلی سپلائی ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے روس کئی بار نیٹو ممالک کو یہ دھمکی دے چکا ہے کہ یکرین کو ہتھیار دینا بند کرے اگر ایسا نیٹو والے اور یورپ والے نہیں کرتے ہیں تو جہاں یکرین کے اوپر ایٹمی دھماکے ہوں گے وہیں یورپ اور نیٹو والوں کے اوپر بھی نیوکلر مزائل اٹیک ہو سکتے ہیں جس کے بعد یورپ اور نیٹو والے تلملا اٹھے امریکہ نے روس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر روس نے کسی بھی طرح کی کوئی ہماکت کی یا نیوکلر مزائل چلانے کی کوشش کی تو امریکہ بھی اپنے نیوکلر مزائل روس کے اوپر چلا دے گا جس کے بعد تباہی روس کو بھی برداشت کرنا پڑے گی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ روس کی افواج اب یکرین کی فوج پر حملے کرتے جا رہی ہے تاکہ روس یکرینی فورسز کو اپنی سرزمین سے اکھاڑ کر پیچھے پھینک دے تاکہ اگر کوئی بھی یورپ کی طرف سے ملنے والے ہتھیاروں کا استعمال روس کی جانب ہوتا ہے تو وہ مزائل ماسکو تک یا روس کے شہروں تک نہ پہنچ سکے یہی وجہ ہے کہ روس لگاتار یکرین کے فوجی اڈوں اور ان کی اٹرلی پر مزائل حملے گولہ بارود داگتہ چلا جا رہا ہے اور وہی پر یہ خبر آ گئی کہ روس کو اب ایران اپنے فتح مزائل سسٹم روس کے اندر لگاتار بھیجتا جا رہا ہے یہ فتح مزائل سسٹم کم رینج اور ٹارگٹ پر سٹیک نشانہ کرنے میں ماہر ہے اور یہ ایران کا خطرناک ترین مزائل بھی مانا جاتا ہے جس کا توڑ یکرینی فورسز کے پاس بلکل مجود ہی نہیں روس کے صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ اگر جنگ میں سالسی چاہتے ہیں تو جس جگہ پر ہماری افواج مجود ہیں ان علاقوں کو روس اپنے قبضے میں لے لے گا اور جس حصے پر یکرینی فورسز مجود ہیں وہ یکرین کے حصے میں چلے جائیں گی جس کے بعد یکرین کے صدر زلنسکی نے یہ بیان جاری کیا کہ ہم رشیہ کو اپنی ایک انچ زبین بھی نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم ان سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں